اسلامنیکم فرینڈز ویلکم بیک تو ٹوپ سمارٹیز ٹراما سیریل نیجار جس کی اب ہم لاسٹ اپیسوڈ دیکھیں گے اور لاسٹ اپیسوڈ میں بہت ہی زبردست سے ٹویسٹ آنے والے ہیں شاہ زین فریال کے کہنے میں آ کر گھر واپس آ گیا اور فریال کا بہت شکر گزار ہے تب ہی تو فریال کہنے لگی صرف بیوی ہی شہر کی ذمہ داری نہیں ہوا کرتی بلکہ شہر بھی بیوی کی ہی ذمہ داری ہوا کرتا ہے اگر وہ راہ راست پر نہیں اگر وہ بھٹک چکا ہے تو بیوی ہی ہے جس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے شہر کو سیدھے رستے پر لے کر آئے اور میں آپ کے اس پدلاؤں سے بہت ہش ہوں میرے اللہ نے مجھے میرے سبر کا پھل دیا ہے تو شاہ زین تھوڑا سا اداس ہو جاتا ہے اور بڑے ہی حق سے اپنی بیوی کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا اچھا مجھ سے ایک وعدہ کرو اگر کبھی میں تمہارے ساتھ نہ رہا اس دنیا میں نہ رہا تو لیکن فریال تو اس تو کے بعد سننا ہی نہیں چاہتی اللہ نہ کرے کہ کچھ ایسا ہو آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں میں نے کتنی مشکل سے آپ کو پایا ہے قدرت مجھ سے آپ کو نہیں چھین سکتی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا میں آپ کی پوری بات نہیں سنوں گی ایسے فریال نے شاہ زین کی بات نہیں سنی کچھ دن گزر گئے فریال اور شاہ زین آپس میں بہت ہوش ہیں تب ہی تو فریال ایک دن شاہ زین کو بتانے لگی ہمارے گھر میں گوڈ نیوز ہے آپ بابا بننے والے ہیں اور میں ماما کتنا مزا آئے گا نا کہ ہمارے درمیان ایک ننہ سا مہمان ہوگا جو اس گھر کو خوشیوں سے بھر دے گا اب شاہ زین اپنی ہونے والے بچے کی حبر سن کر بہت ہوش بھی ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اداس ہوتا ہے کیونکہ شاہ زین کو برین ٹیومر ہے اسے لگتا ہے کہ اس کی موت ہو جائے گی اور وہ اپنی زندگی کی اور خوشیاں نہیں دیکھ پائے گا اس لیے تو وہ سب کو زیادہ سے زیادہ خوشیاں دینا چاہتا ہے کسی کو بھی خود سے نراز رکھنا نہیں جاتا لیکن وہ یہ بات بھول چکا ہے کہ ڈاکٹر نے اسے کہا تھا کہ اس کی سرجری ممکن ہے اس کا ٹیومر ابھی تک انیشیل سٹیج پر ہے اگر تو اسے کچھ ہو بھی جاتا ہے تو زیادہ سے زیادہ وہ دیکھنے کی یا پھر سننے کی سکت کھو سکتا ہے لیکن ابھی تک ٹیومر اتنا آگے تک نہیں پہنچا کہ اس کی موت ہی ہو جائے لیکن شاہ زین کسی کو اپنے ٹیومر کے بارے میں نہیں بتانا چاہتا تاکہ گھر والے اس کی وجہ سے مزید پریشان نہ ہوں لیکن ایک دن جب وہ آفیس چاہتا ہے تو یہی پر سیڑیوں پر سے چکرا کر گر جاتا ہے دوست نے دیکھا تو جلدی سے ہسپیٹل لے آتا ہے اور پھر فیملی والوں کو بھی انفارم کر دیا ایسے ہی چل کر سب کو معلوم پڑے گا کہ شاہ زین کو ٹیومر ہے فریال تو مہرین کے گلے لگ کر بہت روتی ہے کیونکہ فریال اب ایک بچے کی ماں بھی بننے والی ہے اور اس کے شوہر کو ٹیومر ہے لیکن اب شاہ زین کی سرجری ہو جائے گی جس دوران کافی کریٹیکل سیچویشن دکھائی جائے گی شاہ زین کو زندگی اور موت سے لڑتے ہوئے دکھایا جائے گا لیکن آہر کا شاہ زین بچ جائے گا شاہ زین کی موت نہیں ہوگی آہر میں یہ سب ایک ہیپی فیملی کی طرح رہیں گے شاہ زین اور فریال کا بچہ بھی دیکھنے کو ملے گا فریال اور شاہ زین دونوں ہی اپنی سندگی میں بہت ہوش ہوں گے مطمئن ہوں گے اور اپنے بچے کی بہت اچھے سے تربیت کریں گے تو فرینڈز لاسٹ اپیسوڈ کے چھوٹا سا اگر آپ کو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل نوٹفکیشن ضرور پس کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو بہت آسانی سے دیکھ سکیں اللہ حافظ